اس وقت کی بڑی خبر انناو سے سامنے آ رہی ہے انناو میں بیٹے دو مہینوں سے گائب ایک لڑکی کا شب ملا ہے جی ہاں اس لڑکی کا شب ملنے سے علاقے میں ہر کمپ مچ گئی ہے یوپی کی سیاست اب اس معاملے پر بہت تیز نظر آ رہی ہے جی ہاں انناو میں بیٹے دو مہینوں سے ایک لڑکی گائب تھی اور اب اس کا شب برامت ہوا ہے جس کو لے کر لوگ سیاست تیز ہونی کی بات کہہ رہے ہیں مرتکہ کی ماں نے سپا سرکار کے راجی منتری اور سرکاری ویبھاگ کے چیرمن رہے پتہباد کے بیٹے راجو سنگھ پر بیٹی کے اپھرن کا آرورپ لگایا ہے جی ہاں ماں نے اپنی بیٹی کے اپھرن کا آرورپ لگایا ہے پچھلے دو مہینوں سے لاپتھا تک لڑکی اور اب جا کر اس لڑکی کا شب برامت ہوا ہے اس معاملے میں مرتکہ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ چکی ہے جس میں کئی چوکا دینے والے کھلا سے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دو مہینوں سے گائب تھی ایک لڑکی اور اب جا کر اس کا شب ملا ہے لڑکی کا پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی ہو چکا ہے اور پوسٹ موٹم ریپورٹ اب سامنے آ چکی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لڑکی کی موت گلہ دبانی کی وجہ سے ہوئی ہوئی آپ لوگ آسرم پہلے آئی تھی اگر یہ آ جاتے میرے ساتھ میں تو میری لڑکی جندہ مل جاتی یہ رجول سنگھ ٹاؤن ہے رجول سنگھ ایک جلاد آدمی ہے بھائیہ حساب سنگھ کا بھائی ہے کتنا سمیں ہو گیا آپ کی لڑکی بھائی ہے پولیس کے پاس کب گئی تھی آپ پولیس پرسازن کے پاس موٹ تاریک کو لڑکی اٹھائی گئی تینوں تاریک سے جانا چرو کیا کسی نے کوئی سنوائی نہیں کیا ہی کہا کہ تمہارے لڑکی بالک ہے کہیں بھاگ گئی ہو کی آ جائے گی بیان کرے گی کون کہہ رہا تھا یہ جتنے ادھکاری ہیں سی او ہی سپٹر سب نے یہی کہا اس پیسائے سے ڈیڑھ مہینے تک ہم سے ملنے نہیں دیا کہیں تمہارے لڑکی بالک ہے کسی ایک ناد میں گئی ہو کی تو آ جائے گی بیان کرے گیا کہ وہ سی او صاحب یہی کہتے رہے ہیں